اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو لب برڈز کی اے ٹو زیڈ فل انفرمیشن کے بارے میں ہے یعنی کی طرح سے آپ نے ان کو صرف ساتھ آٹھ دن کے اندر بریڈنگ پر لانا ہے کیا ان کی بریڈنگ ایج ہوتی ہے کیا خوراک ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر کس محول میں ہماری لب برڈز اچھی اور زیادہ بریڈنگ کرتے ہیں اور ویڈیو کے درمیان میں آپ کے ساتھ میں ایک ایسی بات شیئر کروں گا جس کے بغیر آپ لب برڈز نہیں رکھ سکتے آپ کو نقصان ہوگا اور آپ کی بریڈنگ اچھی نہیں ہوگی سب سے بڑھ کر آپ نے اس بات کو لازمی سننا ہے ورنہ لب برڈز رکھنا آپ کے لئے کافی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس فشار ہو لٹین ہو ہو البائن ہو چاہے کلر لب برڈز ہو سب کے لئے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ہمارے چینل کا میمبر بننے کے لئے سبسکرائب بڈن کو کلک کریں اور اس بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تو دوستو لب برڈز پیاروں محبت سے ٹائم گزارنے والا افریقہ کا ایک پرندہ جس نے پاکستان میں بہت ہی اچھا کاروبار کیا اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس لب برڈز کی اچھے سے اچھی میوٹیشن لگی ہو یہ کافی سخت جان برندہ ہے کافی کم بیمار ہوتا ہے ان کا برڈز سیزن سپتمبر سے لے کے مارچ تک چلتا ہے اور ہر کلچ میں چار سے پانچ بچوں کی ایوریج ہوتی ہے کراس کے آٹھ سے دس دن کے بعد فیمیل پہلا انڈہ دیتی ہے اور تقریباً اکیس دن کے بعد اسی ترتیب سے بچے بھی نکلتے ہیں یعنی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بچہ نکلتا ہے اور تقریباً 35-40 دن کے بعد بچہ تقریباً سیلف ہو جاتا ہے اگر اپنے برڈز کو آپ اچھے سے سارٹ فوڈ دیں گے تو اس کنڈیشن میں آپ کے برڈز کافی ہیلتی ہوں گے اور ان کے بچے بھی کافی ہیلتی نکلیں گے تو اس بیسک انٹرو کے بعد بات کر لیتے ہیں لب برڈز کی بریڈنگ انفارمیشن کے بارے میں لیکن پہلے آپ ان کی نسلوں کے بارے میں جان لیں تو پاکستان میں بیسکلی تین قسم کی لب برڈز پائے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں پیچ فیس ایک ہوتے ہیں فشری فیملی اور ایک ہوتی ہے پرسنالٹا یا بلیک ماس اگر ہم بزنس پوائنٹ و ویو سے دیکھیں تو سب سے در کاروبار فشر فیملی کا ہے تو اگر آپ بالکل سٹارٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فشر کو اپنے پاس لگا سکتے ہیں چاہے آپ گرین فشر لگائیں چاہے آپ لوٹینو فشری لگائیں یا آپ اس سے اوپر والی میوٹیشن لگا لیں سب کی آگے آپ کو میں ٹپس دوں گا جن کے بعد لب برڈز پالنا آپ کے لئے بہتی آسان ہو جائے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لب برڈز کی بریڈنگ ایج کے بارے میں تو کوئی بھی میوٹیشن ہو آٹھ ماہ سے لے کے جب وہ دس ماہ کی ہو جاتی ہے تو آپ کے لب برڈز بریڈ کے قابل ہو جاتے ہیں اس سے پہلے اپنے برڈز سے بریڈنگ نہ لیں پرنا آپ کو اچھا لزل نہیں ملے گا اس کے لئے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو برڈز ہیں ان کا ہیڈ کلیر ہو چکا ہے ان کی چونچ بھی کلیر ہو چکے اور سائز میں آپ کو کافی اچھا نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے لب برڈز بریڈ کے قابل ہو گئے ہیں ان برڈز کو آپ بوکس لگا دیں جو کہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو پھر آپ کے پاس بہت اچھی بریڈنگ ہوگی نمبر دو پر بات کرتے ہیں لب برڈز کے مل اور فیمل کے ڈیفرنس کے بارے میں کیونکہ جب تک آپ کے برڈز مل فیمل نہیں ہوں گے آپ ان سے بریڈنگ نہیں لے سکتے نمبر ون طریقہ ہے دی این اے کا لیکن وہ مہنگا ہے میں آپ کو ریگمنٹ نہیں کروں گا تو آپ کو میں سمپل سے طریقے سمجھا دیتا ہوں تو جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو مل ہوتا ہے اس کی یہ والی ہڈی بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے جبکہ فیمل کی ہڈی کے اندر گیپ ہوتا ہے دوسرے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مل ہوتا ہے اس کا سائز فیمل کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے خاص طور پر مل کا جو سر ہوتا ہے فیمل کی نسبت میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تیسے نمبر پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیمل ہوتی ہے جب کبھی وہ سٹک کی اوپر بیٹھے گی تو ٹانگیں کھول کر بیٹھے گی اور مل ٹانگیں کلوز کر کر بیٹھے گا چوتھا طریقہ آپ یہ بھی عزمات سکتے ہیں کہ جو مل ہوتا ہے اس کی جو دوم ہوتی ہو وی شیپ کی ہوتی ہے جبکہ جو فیمل ہوتی ہے اس کی دوم یو شیپ کی ہوتی ہے تو ان طریقوں سے آپ سمپلی لب بڈز کا مل فیمل کنفرم کر سکتے ہیں اگر آپ کو پہلے ان کے بارے پتہ نہیں تھا تو آج کی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں لب بڈز کی پیرنگ کے بارے میں یعنی کس طرح سے آپ ایزیلی ان کا پیر لگا سکتے ہیں اور کون سی پیرنگ سب سے بیسٹ ہوتی ہے دیکھیں نمبر ون پر آپ بڈز لے آئے ان کی آپ کو ایج کنفرم ہو گئی میل فیمر کنفرم ہو گیا تو تیسرا پوائنٹ آگیا پیرنگ کے بارے میں یہ آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کون سی پیرنگ لگاتے ہیں اگر آپ بلکل سٹارٹ میں رکھ رہے ہیں تو آپ فشر کو لگا لیں لٹینوں کو لگا لیں لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ اچھا ہے تو آپ ال بائنو ریڈ آئی کو پار بلو سپلیٹ انہوں کے ساتھ لگا دیں تو آپ کو کنی میلوں کے بچے ملیں گے جن کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اس کے لئے آپ کو کاف ساری اور پیرنگ مل جائیں گی جو کہ اپنے بجٹ کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں آپ نے میل اور فیمل کو سٹیمپلی کیج میں چھوڑ دینا ہے اور ایک سٹیک پامپر لگائیں اور دس سن کے اندر ان کا پیر لگ جائے گا جب آپ دیکھیں کہ میل اور فیمل دانا چینج کر رہے ہیں تو ان کو بوکس یا مٹکی لگا دیں جس کے مطالق میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا اور لب برڈز کی پیرنگ کے مطالق ایک بہت انفارمیٹڈ بات کہ آپ نے کبھی بھی ایک رنگ لب برڈز کا نون رنگ کے ساتھ پیر نہیں لگانا یعنی کہ جن کی آنکھ کے آس پاس رنگ ہوتا ہے آپ ان کا پیر نون رنگ کے ساتھ نہ لگائیں کیونکہ اس کنڈیشن میں جو بھی بچے نکلیں گے وہ انفرٹائل ہوں گے یعنی کہ وہ آگے بریڈ نہیں کر پائیں گے اور یہ بھی کوشش کریں کسی فیشری کا پیر آپ کسی پرسناللہ کے ساتھ نہ لگائیں ورنہ آپ کو لو کوالٹی کے لو ماسکنگ کے بچے ملیں گے جن کا ریٹ کافی ڈاؤن ہوگا تو اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے پاس اچھی کوالٹی نکلے گی جن کا آپ کو ریٹ بھی اچھا ملے گا اور آپ کے برس کافی خوبصورت نظر آئیں گے تو پیرنگ کے بعد بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی جو کی ہے ان کے کیج سائز اور کلونی کے بارے میں دیکھیں یہ کیج میں اچھی بریڈنگ کرتے ہیں کلونی میں ان کا لا جواب ریزلٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی مہنگی ورائیٹی ہے تو آپ کیج میں بریڈنگ لیں لیکن اگر آپ نے فیشر لگایا ہے لوٹینو لگایا ہے تو آپ ان کے کلونی کے اندر اگر بریڈنگ لیں گے تو آپ کو کافی جلدی اور اچھا ریزلٹ ملے گا کیونکہ کلونی کے اندر پرندہ جلدی بریڈ پر آتا ہے بچوں کے ایوریج اچھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ میوٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ بالکل کیجز کو لگائیں ان میں آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا اپنی مرضی کے بچے ملیں گے اور آپ کا بزنس کافی اچھے سے چلے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لب برڈز کی فیوریڈ خوراکوں کے بارے میں اور وہ خوراکیں جن سے ہمارے لب برڈز کافی اچھی اور کافی جلدی بریڈنگ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لائک اور سبسکرائب لازمی کریں پانکہ میں اس طرح کی اور ویڈیوزوں میں آپ کے لئے لاتا رہوں تو دیکھیں لب برڈز کو آپ ہر قسم کا سوڈ فور دے سکتے ہیں جن میں ابلیوے چاوال ابلیوے گندوم مختلف قسم کی سبزیاں لب برڈز بہت ہی پسند کرتے ہیں اور امرود ہو گیا سیو ہو گیا آپ وہ والے فروڈ بھی اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں باقی لب برڈز کی خوراک کے متعلق میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو تھوڑی پرانی ہے لیکن بہت ہی فائدہ مند ہے کمیٹس میں سب سے اوپر اس کا لنگ مل جائے گا تو ایک بار اس کو لازمی دیکھئے گا تو آپ کو ایگزیس پتہ چل جائے گے کون کون سی خوراکیں آپ لب برڈز کو دیں گے تو آپ کے لب برڈز کی ہیلتھ اچھی رہے گی برڈنگ اچھی ہوگی اور بہت ہی اچھ ایچھ ایٹیلٹ آپ کو ملے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی جو کہ ہے لب برڈز کے برڈنگ کے انوائرمنٹ کے بارے میں آپ لب برڈز کو ایسا محول دینا ہے جہاں پہ آپ کے برڈز بہت ہی جلدی سیکٹ ہو جائیں یعنی کہ ٹیمپریچر پچیس ڈگری سے لے کے تیس ڈگری کے درمیان ہو ہیمینیٹی بھی پچاس کے ستر کے درمیان ہوگی تو آپ کے لب برڈز اچھے سے رہیں گے اور بہت ہی اچھی برڈنگ کریں گے اس کے رفعہ آپ کے برڈز کی چیز سے ڈسٹرب نہ ہو یعنی اگر آپ کے گھرے بچے ان کو ڈسٹرب کریں گے تو برڈنگ کافی مشکل ہو جائے گی اگر آپ کے برڈز کوئی دیکھنے آتا ہے تو آپ ان کو زیادہ پاس نہ جانے دیں اپنے برڈز کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں کیونکہ اگر بار بار ایسا ہوا تو آپ کے برڈز بہت ہی لیڈ برڈنگ کریں گے اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی بیسک سی بات ہے جو آپ نے برڈز کے لیے سٹک لگانے ہو ایسی ہو کہ فیمل کا پنجہ اچھے سے اس کو پر جمتا ہو کیونکہ جب ایک بار ایسا ہوگا تب ہی آپ کے برڈز اچھے سے میٹنگ کریں گے اور جو ایکس آئیں گے وہ سب کے سب فرٹائل ہوں گے کیونکہ بعض اوقات کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے لب برڈز انڈے تو دے رہے ہیں لیکن بچے نہیں نکلتے تو آپ اس چیز کا خیال لازمی رکھیے گا اور کیج کے اندر کا محول بھی ایسا ہو کہ آپ کے برڈز کو پسند ہے یعنی کہ لب برڈز کی نیچر کے مطابق ہو کوشش کریں کہ نیچرل پروسیس کریں یعنی کہ آپ کی کیجئے اس کے آس پر اگر پودے ہوں گے تو آپ کے برڈز کو کافی اچھا فیل ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں آٹھ میں پوائنٹ کے متعلق جو کہ ہے بوکس یا مٹکی کے بارے میں یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو اگر آپ اچھے سے سمجھ لیں گے تو لب برڈز کی بریڈنگ آپ کے لئے بہت ہی سمپل ہو جائے گی تو دیکھیں لب برڈز کو آپ نے جو بوکس لگانا ہے مٹکی لگانی ہے اس کی بیس کم از کم دس انچ کی لازمی ہو اگر ایسا بوکس اور ایسی مٹکی اپنے لب برڈز کو آپ لگا کر دیں گے تو اچھے سے نیسٹنگ کر پائیں گے جب ان کے بچے نکل آئیں گے تو کوئی بھی مسئلہ ان کو نہیں ہوگا دیکھیں لب برڈز نے مٹکی میں بریڈنگ کرنی ہے بوکس میں بریڈنگ کر دینی ہے لیکن بوکس میں ریزرٹ اس طرح سے اچھا ملتا ہے کہ بچوں کی گروت اچھی ہوتی ہے بچے اس میں فستے نہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک بچہ بھی ایکسٹر نکل آیا تو بوکس کے پیسے پورے ہو جائیں گے اس لئے لب برڈز کو بوکس پروائیڈ کریں لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کے برڈز مٹکی کے آدھی ہیں تو آپ ان کو بوکس نہ دیں اگر وہ بوکس کے آدھی ہیں تو آپ ان کو مٹکی نہ دیں اگر آپ ایسا کر دیں گے تو آپ کے برڈز کی برڈنگ کافی مشکل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی نیسٹنگ میٹیرل ہوتی ہے تو اس طرح کی نیسٹنگ ان کے لئے سب سے بہترین ہے اور جو فروٹ کی پیٹیوں کے اندر جو گاس ہوتی ہے وہ بھی ان کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہے آپ تین چار چیزوں مکس کر ان کو پروائیڈ کریں کچھ نیسٹنگ آپ خود کر دیں باقی یہ اپنے حساب سے سیٹ کر لیں گے اور جو ہوتا ہے ناریل کا اوپر والا چھلکا جب ایک بار یہ اپنی نیسٹنگ کو کمپلیٹ کر لیں تب آپ ان کو ناریل کا چھلکا پروائیڈ کیجئے گا یہ ان کی ایک باریک سی لیئر اس کو بنا لیں گے اور انشاءال ان کے سب کے سب انڈے فرٹائل ہوں گے ابھی سب سے ان پر بات کر لیتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ہے اپنے سبر کا مظہرہ لازمی کرنا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے آج آپ لاب برڈز کو لے آئے ایک دو دن کے دار وہ پیر بنا لیں اور بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے ایک بار اگر آپ کے برڈز آپ کے گھر کے محول میں ایڈزیسٹ ہو گئے تو پھر آپ کے پاس ہمیشہ بریڈنگ چلتی رہے گی تو آپ نے شروع میں سبر کا مظہرہ کرنا ہے اپنے برڈز کو اچھی ڈائیٹ دیں وائٹیمین دیں کیلشیم دیں تو آپ کے برڈز کافی اچھے سے بریڈنگ کریں گے اور جو سب سے بڑھ کر وائٹیمین اور کیلشیم ہوتی ہیں ان کے مطالق میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کیا کہ فری کے کیلشیم کون سے اپنے لاب برڈز کو آپ دے سکتے ہیں تو آپ لیف فالی ویڈیو کلیک کر کے اس کو لازمی دیکھیں لیکن اگر آپ نے لاب برڈز کے لیے کوئی بریڈنگ فرمولہ بنانا ہے خاص طور پر نیچرل تو رائٹ والی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ملتے ہیں ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ اور ہاں کمنٹس لازمی کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی